اور ظلم کی آپ انتہا دیکھیں کہ دربار یزید میں جب یزید نے اپنی چھڑی سے سیدنا امام حسین آپ کے ہونٹوں پہ ماری آپ کے زندان مبارک پہ ماری تو وہاں بھی ایک شور برپا ہو گیا کہ اے ظالم و بدبخت یہ وہ ہونٹ مبارک ہیں جنہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم چوما کرتے تھے یہ وہ ہونٹ ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بوسہ دیا کرتے تھے اور تم ان پہ چھڑیاں مار کے بے عدبی اور غستاخی کر رہے ہو اور سیدہ زینب صلی اللہ علیہہ آپ نے بھی یہی کہا کہ اے بدبخت تمہارا نام و نشان نہ رہے گا ہم ہمیشہ رہیں گے اسلام ہمیشہ رہے گا تم نے جو گھرانہ مصطفیٰ کے تمام پھولوں کے ساتھ کیا ان کو بے دردی سے شہید کیا ان قریب تمہیں بھی اور تمہارے تمام ظالم ساتھیوں کو اس کا حساب دینا ہوگا ہمارے جتنے جوان تھے بچے تھے وہ تو شہید ہوئے اللہ نے انہیں شہادت کے رتبے سے سرفراز کیا لیکن تم نہ رہو گے تمہارا نام و نشان نہ رہے گا بے شک سب تعریف اللہ کے لیے ہیں اور درود السلام محمد پر و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ظالم آج بھی جب ظلم کرتا ہے تو یزید یاد آتا ہے اور مظلوم آج بھی جب اپنے انصاف کے لیے حق کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو سیدنا امام حسین اور ان کے بہتر شہدہ اور ساتھی یاد آجاتے ہیں آج بھی آپ دیکھیں کہ جب کوئی لوگ وفا کی بات کرتے ہیں تو وہ محبت کی بات کرتے ہیں اسلام کے نقش قدم پر چلنے کی بات کرتے ہیں حضور کی محبت کا بات کرتے ہیں ان وفاؤں کی بات کرتے ہیں تو انہیں واقعہ کربلا یاد آجاتا ہے کہ کہاں ایک بھائی اپنے بڑے بھائی سے پہلے شہادت کے لیے تیار ہے اور کہہ رہے ہیں آقا میں